دوستو عوام کے اصل مسائل سے اور جو کناروں پر آباد لوگ ہیں مثلا خیبر پختنخواہ اور بلوچستان کے مسائل سے تو جو ہٹانے کے لیے مقتدرہ کے پاس دو تین آزمودہ طریقے ہیں یہ بہت عرصے سے استعمال کیے جا رہے ہیں اور بہت مؤثر بھی ہیں ایک حوالے سے کہ اصل مسائل سے لوگوں کے اصل مسائل سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور جو وہ کروانا چاہتے ہیں یا جو وہ بات پھیلانا چاہتے ہیں وہ ہر کسی کی زبان پہ آ جاتی ہے اب مثلا اس کو ذرا دیکھ لیں کہ خیبر پختنخواہ میں جو اصل مسائل اب موجود ہیں وہ وہاں دہشت گردی ہے ٹارگٹ کلنگ ہے اغوا گردی ہے بتخوری ہے صوبائی خودمختاری کو ریورس کرنے کا مسئلہ ہے جو مقتدرہ صوبائی خودمختاری یا صوبے کے جو آئینی حقوق ہیں ان آئینی حقوق کو واپس کرنے کے بیچے دکھیلنے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اور اس پہ عمل بھی کیا جا رہا ہے آئینی اور پارلمانی بالادستی سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے بلوچستان میں جبری گمشدیوں سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے مسخشدہ لاشون سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے جو آقوام کی مختلف قوموں کی جو پاکستان کے اندر رہتی ہیں ان کی شنافت ان کی ثقافت ان کی زبانیں ان کی تاریخ سے توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ درسی کتب میں بھی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ میڈیا کے حوالے سے بھی جاری ہے اور وہ مختلف اور قسم کے جو وہ آہ آہ کاروائیاں کرتے ہیں یا مختلف اور قسم کی جو چیزیں سامنے لاتے ہیں تو آہ مختلف آہ اور آہ جو آہ سیاسی عمل وہ کرتے ہیں یا مختلف آہ سماجی عمل وہ کرتے ہیں تو اس سے وہ توجہ ہٹانے اصل مسئل سے توجہ ہٹانے کیلئے وہ کرتے ہیں تو اس حوالے سے دیکھیں کہ جو کناروں پہ آباد قومیں ہیں آہ یا صوبے ہیں آہ ان صوبوں کو آہ ایک آزمودہ طریقہ یہ ہے کہ آہ ان کو میڈیا میں یا مین سٹریم میڈیا میں چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو اس میں جگہ نہیں دی جاتی ہے آہ پھر سوشل میڈیا میں ایک اور کسی آہ ایک اور عمل کو کسی ایک اور تحریک کو اتنا بڑھاوا دیا جاتا ہے اتنا اس کو زوردار تحقیقی سے سامنے لائے جاتا ہے کہ لوگوں کی توجہ اصل مسائل سے ہٹ جاتی ہے اب آہ ایک تو یہ سیاسی شور کا تقاضی یہ ہے اور تنظیم شور سیاسی شور کا تقاضی یہ ہے اور جو دھرتی سے متعلقہ یا دھرتی کی آہ تحریکیں ہیں آہ چاہے وہ عوامی نیشل پارٹی کی شکل میں ہوں یا بلوچستان میں بلوچوں کی آہ روشن فکر سیاسی جماعتیں ہوں یا آہ مثلاً سرائی کی وصیب کی آہ جماعتیں ہوں یا گلگت بلتستان کی جماعتیں ہوں یا کشمیر کی جماعتیں ہوں جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں جو کناور پیار بات قوموں کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے سیاسی شور کا تقاضی یہ ہے کہ ایک تو یہ ان پہ نظر رکھے کہ اصل مسائل سے توجہ یا اصل مسائل سے اصل مسائل نظروں سے اوجل نہ ہونے پھائے ایک تو اس پہ تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ مسلسل سرگر میں عمل ہونا چاہیے مسلسل اس کے لیے مختلف ٹیموں کو کام کرنا چاہیے مسلسل کام کرنا چاہیے بہت زیادہ کام کرنا چاہیے لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے پبلیکیشنز پرنٹ میڈیا کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اپنے مطبوعات اپنے پبلیکیشنز سامنے لائے جائے یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے خیبر پختنخواہ میں روزنامہ شہباز کے نام سے ایک ایسا جریدہ یا ایسا اخبار ایسا روزنامہ چپتا ہے اور مسلسل چپتا ہے جس میں معروضی خبریں بھی آپ کو ملتی ہیں جس میں کوئی فیک نیوز نہیں ہوتا کوئی پروپیگنڈے والی بات نہیں ہوتی جس میں کوئی جانبداری بہت کم آپ کو دیکھنے میں نظر آتی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ خیبر پختنخواہ اور ساری جو مظلوم اقوام ہیں محکوم اقوام ہیں ان کی نمائندگی بخوبی ہو جاتی ہے معروضی خبریں ہوتی ہیں ابجیکٹف خبریں ہوتی ہیں اور پھر ان کے روزنامہ شہباز کے کالموں میں آپ کو سیاسی شعور بھی ملتا ہے سماجی شعور بھی ملتا ہے اور اصل مسائل پہ بحث بھی ہوتی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خیبر پختنخواہ کے اندر اس طرح کے اخبار کا پھڑنا خصوصاً عوام نشل پارٹی کے دوستوں کے لیے اور جتنی بھی روشن فکر وہاں سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیے اور بلوچستان میں اور دوسرے صوبوں میں جتنی بھی روشن فکر سیاسی کارکنان ہیں اور سیاسی جماعتیں ہیں اور جس طرح میں اعنی عرص کے بالخصوص عوام نشل پارٹی کے دوستوں اور کارکنان ان کو روزنامہ شہباز خریدنا چاہیے منگوانا چاہیے انہیں اپنی دکانوں میں اپنے مارکیٹوں میں اپنے اپنے حجروں میں اپنے سکولوں میں کالجوں میں جہاں بھی بیٹنے کی جگہ ہیں وہاں پہ اس کو رکھنا چاہیے اور وسیع تعداد میں نہ صرف یہ کہ یہ چپنا شروع ہو جائے بلکہ ہر گھر تک پہنچ جائے ہر چھولے تک پہنچ جائے ہر حجرے تک پہنچ جائے ہر دکان تک پہنچ جائے ہر مارکیٹ تک پہنچ جائے تاکہ جو اصل نمائندگی ہے اصل مسائل کی طرف نشاندہی ہے معروضی خبریں ہیں اور جو خیبر پختنخواہ کے اندر مختلف قوموں کی اور مختلف ثقافتوں کی اور مختلف زبانوں کی اور مختلف مسائل کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ ان کی جو نمائندگی ہے وہ بھرپور طریقے سے سامنے آ جائے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب جو مجھے دیکھ رہے ہیں اور جو مجھے نہیں بھی دیکھ رہے ہیں آپ سب روزنامہ شہباز خریدیں منگوائیں اور بڑے پیمانے پر پھیلائیں